السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو جی لیو برنس کے بریڈنگ سیزن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی انفرمیٹیو ویڈیو تھی جو کہ ہر بھائی کو جو بھی نیا فینسیر ہے چاہے پرانا فینسیر ہے تو اس کو لازمی پتا ہونے چاہیے بہت ضروری ہے اور آج کی چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو کہ میں نے سوچا کہ آپ بھائیوں ساکھے ویڈیو منا کے تو میں شیئر کر دوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بریڈنگ میں نے بوکسز لگائے ہیں الحمدللہ بریڈ آنے شروع ہو گئی ہے لینگ بھی آنے شروع ہو گئی ہے تو بہت سے بھائیوں کے پاس ہوئے ہیں وہ چکس نکلنے شروع ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کافی بارش ہوئی ہے لاہور میں بھی بارش ہوئی ہے اور دوسرے شہروں میں بھی کہتنا ہے کہ بارش ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے سردی بڑھ گئی ہے تو سردی سے بچانے کے لیے برڈز کو کچھ احتیاطی تطبیر ہیں جس میں برڈز کو آپ نے سردی سے بچانا ہے بہ بچانے کے لئے جتنی مرضی سردی پڑ جائے برڈز کو سردی سے کچھ بھی نہیں ہوتا برڈ سردی سے کبھی بھی نہیں مرتا جب تک برڈ کو ڈریکٹ ٹھنڈ ہوا آنا لگے تو ڈریکٹ ٹھنڈ ہوا سے بچانے کے لیے کچھ بھائی کیا کرتے ہیں کہ اپنے سارا شہرڈ ہے چاہے وہ اوپن شہرڈ ہے چاہے وہ کوئی نیچے روم میں آئے تو وہ مکمل پیک کر دیتے ہیں ونڈو وغیرہ بند کر دیتے ہیں اگر اوپن شہرڈ ہے تو وہ شاپر بغیرہ لگا کے تو اس کو بلکل ہی بند ائر ٹائٹ کر دیتے ہیں جس سے مختلف مسائل پیش آتے ہیں جیسے کہ ان کے جو چکز ہیں وہ اکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈیڈن شیل کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ شیٹ ہے اس کو بلکل بھی پروپر پیک نہیں کرنا آپ نے وینٹیلیشن لازمی رکھنی ہے اور کچھ بھائی کیا کرتے ہیں جو مین مقصد آج کی بلیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ کچھ بھائی جو ہے وہ تھوڑی سی سردھی ہوتی ہے تو وہ اپنے برڈز کو ہٹر لگا دیتے ہیں ڈیس شemic 디ٹر جو که سارا سار برڈز کی جو جان ہے اس کو کہہ نہیں ہے کہ آپ اپنے برڈز کو خود موت کی طرف تکیل رہی ہوتے ہیں آپ نے تبا ہی بھی اپنے برڈز کو گہیس والا ہٹر نہیں لگانا چاہے وہ آپ کا جیپانی ہٹر ہو، چاہے کوئی آپ کیا لوکل ہٹر ہو کسی بھی قسم کا آپ نے گیس والا ہیٹر اپنے برڈز کو نہیں لگانا کیا وجہ ہے کہ گیس کی وجہ سے پچھلے سال بھی میں نے بہت ساری سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھیں تھی بھائیوں کی کہ ان کے سارے کے سارا شیڈ جو ہے وہ اکسپائر ہو گیا کیا وجہ تھی گیس والا ہیٹر میں لگانا ہے تو کبھی بھی آپ نے اپنے جو شیڈ میں گیس والا ہیٹر کبھی بھی نہیں لگانا چاہے جتنی مرضی ٹھنڈ ہو جائے جتنا مرضی ٹمپریچر کم ہو جائے گیس والا ہیٹر آپ نے کبھی بھی میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی گیس والا ہیٹر آپ نے نہیں لگانا یہی آج کی ویڈیو کا مین مقصد ہے بنانے کا ایک دو دن میں نے اسی سیزن کی ایک دو دن پہلے بھی پوسٹ دیکھی ہے تو وہ بھائی کسی دوسرے جہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اسے سیڈ سے تھے کوئٹا والی سیڈ کے تھے انہوں نے پوسٹ میں گئی ہوئی تھی کہ انہوں کا جو ہے وہ سارے کا سارا شیڈ وہ ایک سپائر ہو گیا پچیس تیس برڈ تھے سب کے ساتھ برگ تھے تو سارا کا سارا شیڈ ہے وہ سارا ایک سپائر ہو گیا کیا وجہ تھی انہوں نے بھی گیس والا ہیٹر لگا گیا تھا گیس والا ہیٹر سے گیس بند دیا ساری ساری جو ہے وہ اس میں آگ جل رہی ہوتی ہے اکسیجن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے شیڈ میں سے جس وجہ سے جو ہے وہ برڈ دم گھٹنے سے یہ سیزن بھی بہت سارے بھائیوں ساتھ ایسا نقصان ہوا تھا اور اس سیزن میں بھی پہلا نقصان ہوا ہے وہ ایک بھائی کا ہو گیا ہے تو اس ساری سیچویشن سے بچے اچھا اگر سلتیز جانتا ہو رہی ہے سلتیز ہے تو پتہ نہیں آپ کو بڑا کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہاں البتہ اگر آپ گیس کا ہیٹر لگا جکے ہیں تو اس سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ گیس والا ہیٹر نہیں لگانا اور نہ ہی آپ نے اپنے شیڈ کو جو ہے وہ ائر ٹائٹ کرنا ہے ہمیشہ آپ نے وینٹیلیشن لازمی رکھنی ہے وینٹیلیشن آپ نے لازمی رکھنی ہے صرف اور صرف آپ کے بارڈز کو ڈریکٹ ہوا نہ لگے اور باقی کچھ بھی نہیں ہوتا سردی سے تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کس طرح سے مینج کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے بھی یہ وینٹیلیشن ہے اس کے آگے جو ہے وہ کپڑا لگایا وہ اور یہ کپڑا بلکل جو جیسے ایک عام کپڑا تھا وہ نہیں ہے یہ جالی والا کپڑا ہے میں آپ کو اگر کلوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں بیچ میں آپ کو یہ دیکھیں جالی ہے اور بہت کھلے کھلے سراغ ہیں اور اس سے صرف دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں ایک تو بہترین جو ہے وہ وینٹیلیشن بھی ہوتی ہے تازہ ہوا بھی اندر آتی رہتی ہے اور جو ہے وہ مچھر بھی نہیں آتا تو یہ دیکھیں بلکل میں نے کپڑا لگایا ہوئے اور یہ بلکل چاہے دسمبر ہو جنوری ہو صرف یہ ایسے بلکل یہ باندھنی میں کرتا ہے ایسے ہی صرف یہ ایک کپڑا لگا رہتا ہے جس سے جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ تازہ ہوا بھی اندر آتی ہے اور وینٹیلیشن بھی ہوتی رہتی ہے اور دوسرے نمبر پر ایک تو یہ وینٹیلیشن ہے ادھر یہ کپڑا لگا ہوئے اور میں اس کو کبھی بھی مکمل باندھنی کروں گا یہاں ادھر کوئی شاپر نہیں لگاؤں گا یہاں ادھر کوئی دوسرا کپڑا نہیں لگاؤں گا جس سے جو ہے ہوا کراس نہ ہو صرف یہ ہی کپڑا لگا رہے گا آپ میری جو بھی ویڈیو میں بناؤں گا اس میں یہ آپ کو کپڑا واضح لگا ہوا نظر آئے گا یہ جالی والا کپڑا آپ نے یہ زیادہ سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کی وینڈو پہ دوسری جالی لگی ہویا ہے وہ لوہے والی جالی تو اس کا پھر یہ کپڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میری یہ ادھر پیچھے وینٹیلیشن کا دروازہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں تو اس وجہ سے میں نے یہ کپڑا لگایا ہوگا ہے اگر پیچھے جو وینڈو ہوتی تو یہ پھر میں نے کپڑا بھی نہیں تھا لگانا ویسے ہی اوپن رہنی تھی تو اس لیے یہ وینٹیلیشن بھی بڑی بہترین ہوتی ہے اور ایک تو یہ میں نے لگایا ہے اور دوسرے نمبر پہ جب یہ صبح میں ان کو دانہ پانی کرتا ہوں تو یہ دروازہ بھی میں کھول دیتا ہوں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو گرمیوں میں تب دیفنیلی کھلا رہتا ہے سردی میں دیلی میں صبح یہ دروازہ دو ڈائی تھی جتنے گھنٹے میں ان کو دانہ پانی کرتا ہوں یہ دروازہ بھی اوپن رہتا ہے تو برز آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں بریڈ بھی ان کی ماشاءاللہ بہترین آ رہی ہے اور اچھا سب سے پہلے جو ہے وہ وینٹیلیشن رکھنے میں کیا فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا کوئی برڈ جو انڈا ہے وہ ڈائیٹنگ شیل نہیں ہوتا بچی اکسپائر نہیں ہوتے برڈ کو کسی قسم کا کوئی اختان نہیں ہوتا اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے اگر گیس والا ہیٹرنال گئیں تو کیا کریں تو دوسرے نوبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر بہت مجبوری بن گئی ہے آپ کی حل کا number joint ہے وہ بہت low ہو رہا ہے دس دگری سے بھی کم آ رہا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے الیکٹری whilstیٹر کتے ہیں وہ اس کو استعمال کرنا ہے الیکٹری phenomenon مختلف قسم کی ہوتا ہے راڑ کے密باد والے بھی ہوتے ہیں راڑ بالی ہوتے ہیں الیکٹرโارڈ ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے لیکن اس میں بھی آپ نے پروپر پروپورشنز نہیں ہے بور اوپر احتیاط کرنی ہے کیونکہ الیکٹرک ہیٹر کے بھی بہت سے نقصانات ہیں اب اس میں کیا نقصانات ہیں الیکٹرک شورٹ سرکٹ ہو سکتا ہے شورٹ سرکٹ سے آگ لگ سکتی ہے اس سے بھی بہت زیادہ شیڈ میں مخلہ آ سکتا ہے تو آپ نے بالکل اپنی دھان سے نگرانی میں آپ نے جو بھی لگانا ہے پہلی بات ہے آپ نے گیس والا ہیٹر تو بالکل بھی نہیں لگانا چاہے وہ جیپانی ہے گیس جس میں لیک ہوتی ہے نہیں ہوتی گیس والا ہیٹر کسی قسم کا آپ نے لگانا ہی نہیں ہے چاہے جتنی مرضی سردی ہو جائے تو چاہے جب اگر مجبوری بن جائے تو آپ نے راد لیکٹرک ہیٹر تھوڑا یوز کر لینا ہے وہ بھی دھیان سے کیجی سے آپ نے ہیٹر کو بلکل پیچھے ہٹا کے رکھنا ہے جیسے کہ اب یہ دیکھیں اب میرے اگر فرض کریں مجھے ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اب یہ جو ہے نومبر شروع ہو گیا ہوا ہے نومبر کی دس تاریخ ہو گئی ہوئی ہے تو آگے دسمبر جنوری آئے گا اس میں تھوڑی زیادہ سردی ہو جاتی ہے مجھے اگر ضرورت پڑتی بھی ہے تو یہ دیکھیں میرے کیجیز جو ہیں وہ تقریباً ہاف کمرہ سے بھی پیچھے ہٹ کے لگے ہوں ہیں تو مجھے اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں ادھر اس دوار کے ساتھ رکھ کے لگاؤں گا کیونکہ یہ دیکھیں کتنا کافی زیادہ جو ہے وہ گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اتنا گیپ آپ نے کامز کمر Rek کے کسی قسم کے قال جو کیجیز کے ساتھ وائر نہیں لگنے چاہئے کسی قسم کے جو ہے وہ الیکٹرک وائر نہیں ہونا چاہئیے یہ دیکھیں میرے کیجیز کیدر پڑے ہیں انے ارد گرد کسی قسم کے کوئی وائر نہیں ہے کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ تار نہیں ہے پائپ نہیں ہے اور یہ دیکھیں وہئرز یہ ہیں اس دوار کے ساتھMP ہیں اور دیکھ لیں گیپ کتنا زیادہ گیپ ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے سکرین پر ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں ادھر جو ہیں وہ سارے بلب لوگ بغیرہ روشنی کے لیے لگائیں ہوئے ہیں تاریں لگائیں ہوئے ہیں وہ بورڈ ایک لگا ہوا ہے تو ادھر دیکھیں یہ کیجز کتنے فاصلے پر پڑے ہوئے ہیں کم از کم آپ نے یہی باتیں مین باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے دیان میں رکھنی ہوتی ہیں لوب برڈز کے لیے تو یہ دیکھیں کم از کم اتنا گیپ آپ نے رکھ کے الیکٹرک راڑ لگانا ہے اور اتنا گیپ ہونا سے یہ آپ کے جو کیجز ہیں ان کی اور تاریں مغیرہ جو ہیں کیجز کے ساتھ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی تار نہیں لگنی چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے خدا نہ خاصہ یہ کٹ دیتے ہیں جس کو کہنا ہے ٹک دیتے ہیں تار کو اس سے اگر اس میں کرنٹ ہوگا تو سارے کے سارے کیجز ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایسی لگے ہوتے ہیں تقریبا ہر دوست نے ہر اپنی آئیوری میں ایسے کیجز لگائے ہوتے ہیں تو ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو خدا نہ خاصہ اگر ایک جو تار لگی ہوئی تو انہوں نے کٹ دی تو وہ سارے کا سارے پورے کیجز میں کرنٹ پاس ہو جائے گا تو آپ کا سارے کا سارا ایک جٹکے میں آپ کے سارے کے سارے برڈ اکسپائر ہو جائیں گے تو یہ تھی جو احتیاط آگے سربی کے حوالے تھے جو کہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ بھائیوں کو لازمی پتا ہونا چاہیے تو اتنی باتوں پر لازمی عمل کیجئے گا تاکہ آپ کا خدا نہ خاصہ کسی قسم کا کوئی نفتان نہ ہو ایک دبا پھر ایدر کر دو کہہ دو کہ آپ کا جو برڈ ہے سردی سے کبھی بھی اکسپائر نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا سردی سے برڈ کو صرف آپ نے ڈریکٹ حوالے لگنے دینی اس کے علاوہ چاہے آپ جتنا مرضی تیمبریٹر سم ہو جائے اگر آپ لیکٹرک راڈ بھی نانا لگائیں گے تو برڈ کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی امیدہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی حسین ایکس انفرمیٹیو میں آپ کے ساتھ بریڈنگ سیزن کی بھی پروپر ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا میرے برڈز جو جو بریڈ کریں گے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا